پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور تم میں سے بہترین لوگ تمہاری بہترین قرآن جو ہے وہ تمہاری امامت کیا کریں تو گویا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت امت کو دے دی کہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ آزان دیں اور تمہاری قرآن جو ہے وہ تمہاری جو ہے امامت کیا کریں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے دو اہم رکنوں میں سے ایک نواز اور دوسر روزہ ان دونوں کے اوقات کے حوالے سے موزن پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ موزن جو ہے وہ آزان دیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے صبح صادق ہو گئی اب سہری سٹاپ کرنی ہے اور جب مغرب کے آزان دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے افتار کا وقت ہو گیا ہے افتار کرنا ہے تو روزہ سہری کا رکنا اور جو افتار کا شروع ہونا یہ موزن کی آزان پر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی اسلام کا اہم رکن جو ہے روزہ جس کا آغاز جس کا انتہاج جو ہے وہ موزن کی آزان اس کی بنیاد اسی طریقے سے نماز جو سب سے اہم رکن ہے کہ نماز میں پانچ اوقات میں موزن کی آزان بتلاتی ہے کہ وقت جا داخل ہو چکا ہے لہٰذا جو ہے اب اس نماز کی تیاری ہے تو کوئی کہ موزن اللہ کا منادی ہوتا ہے اور اللہ کا منادی وہی ہونا چاہیے جو سب سے بہترین شخص ہو بہترین شاند خیار اکم اور اس کو عام رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر باطن دونوں اعتبار سے بہترین ہو قلب کے اعتبار سے بہترین ہو کہ اس کا قلب قلب صافی ہو وہ نہ عداوت ہے نہ بغض ہے نہ کینہ ہے نہ حسد ہے کہا کہ اس طرح کی ساری خرافات سے اس کا دل بالکل قلب صافی اور زبان اس کی بالکل پاکیزہ ہو کہ زبان سے کوئی چھوٹ غیبت کسی قسم کی چغلی کسی قسم کی تانو تشریح نہیں بلکہ بالکل پاکیزہ شفاف زبان کیونکہ اس زبان کے ساتھ وہ رب کائنات کی ندا اور اعلان کو لوگوں تک پہنچاتا ہے دنیا کے در آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے کسی دوسرے شخص کو پیغامبر بنا کر بھیجتے ہیں کہ آپ میرا پیغامبر بن جائیں میرا پیغام آگے پہنچا دیں تو آپ جو ہے وہ ایک ایسا آدمی تلاش کرتے ہیں جو پرفیکٹ ہو ظاہری اعتبار سے بھی وجہات رکھتا ہو اور باطنی اعتبار سے بھی پاکیزہ اخلاق ہوں تاکہ وہاں جب جائے تو گوئے کہ آپ کی جو ہے کا ریپریزنٹ بن کے جا رہا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ جسے آپ کی جو ہے وہ حیثیت گرے تو اللہ کا مرادی معزن ازان دے رہا ہے اور یہ جو ہے وہ اللہ کی نماز اور عبادت کی ذرا اللہ کے دروار میں بلا رہا ہے تو اس کی بھی شان کیا ہونی چاہیے تب ہی نبی نے فرمایا کہ بہترین جو تم میں شخص ہیں وہ بہترین لوگ تمہارے ازان دیا کریں کیوں اس لئے کے ظاہر ہے کہ ازان دینا بہترین اس لئے بھی فرمایا کیونکہ ازان عام طور پر جو انچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دی جاتی ہے اب انچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دی یا یہ ہے کہ وہ وہ ممبر کے اندر جو کھڑے ہو کے جب دے رہا ہے ساری محراب کے اندر باہر نکل کے وہ جو گمبت کے محراب کے اندر کھڑے ہو کے جب دے رہا ہے تو اس کی نظر دائیں بائیں پورے محلے پر پڑھ رہی ہے تو اگر یہ آدمی قلب کے اعتبار سے صافی ہوگا نگاہوں کے اعتبار سے پاکیز ہوگا تو گھروں کے دے جہاں کے تانکے کا نہیں جہاں کے تانکے کا نہیں اس لئے فرمایا کہ اچھے لوگ اگرچہ آج کے زمانے میں تو لارڈ سپیکر میں مسجد میں سی ازان دے دی جاتی ہے یا زیازیہ مسجد باہر نکل کہ وہاں کوئی قبہ بنا ہے وہاں ازان دے دی لیکن بارالحقیقہ دی یہ ہے کہ وہ شخص پاکیزہ اخلاق ہو اور جہاں امدہ زبان ہو کہ صدق مقال اور جہاں رزق حلال جہاں اس کی بنیاد میں ہوگا تو اس کے ازان اس کا اثر بھی پڑے گا کہ معزی جب ازان دے گا اثر بھی پڑے گا لہذا اگر کوئی ازان اتنی بے ہنگم طریقے سے دیتا ہے اتنے برے اور بھدے طریقے سے ازان دیتا ہے تو ظاہر سننے والے کہ قلب پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا جہاں امدہ طریقے سے ازان دینے والا ہو تو اس لئے بہترین لوگ جو تمہارے ازان دیں اور آپ جانتے ہیں کہ معزین کا اتنا مقام ہے کہ کل روز قیامت میں فرمایا کہ سب سے اونچی گردنیں معزینوں کی ہوں گی اونچی گردن سے مراد یہ ہے کہ پورے میدان حشر میں وہ سب سے نمائع اور معزز نظر آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ازان دیتا ہے انسان ازان دیتا ہے تو گردن کی رگیں کھیچتی ہیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے زور لگاتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی مماسلے کے تحت ان کی گردنیں اونچی رکھیں گے تو گویا کہ یہ ایک اونچے اعلام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے تو زیادہ روز معاشر میں بھی وہ آپ کو معزز نظر آئیں گے اس لئے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ جو ازان دیں اور آج کل مسجدوں میں عام طور پر بہت سے مسلیوں کا ازان دینے کا شوق ہوتا ہے مثلا بہت سے داڑی منڈے جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ازان دینے کوشش کرتے ہیں اور زیادہ امام صاحب بھی بساوقع تسامو کر جاتے ہیں یا کمیٹی والے سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑی منڈہ ہے بھلے لیکن ماشاءاللہ ہمارا بڑا ڈونر ہے بھئی یہ تو سالانہ ہمیں بارہ ہزار ڈالر دیتا ہے یا منتری ایک ہزار ڈالر دیتا ہے تو وہ اس کی جو داڑی منڈے کی ازان برداشت کرتے ہیں لیکن یاد رکھے اس مسئلے کو کہ داڑی منڈہ ازان دیں تو ازان واجب العادہ ہے وہ ازان لٹائی جائے گی اور داڑی منڈے کی ازان دینا مکروح ہے جن سینٹروں میں جن مسجدوں میں ایسے لوگ ازان دیں تو ان کو روکا جائے بلکہ ان کو یہ کہا جائے کہ جب آپ ازان دینے کی اس عالی منصب پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کی جو رکائرمنٹ ہیں جو اس کی سرکاری وردی جو اللہ اللہ کے رسول نے لازم کی ہے اس سرکاری وردی کو آپ مکمل پہن لیں سرکاری وردی سے مراد یہ ہے کہ متشرع داڑی شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق داڑی آپ رکھ لیں آپ کو جب یہ شوق ہے کیونکہ موزن ازان دینا یہ بہت بڑی بات ہے اور آخر میں موزنوں کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اس لئے جو داڑی منڈہ اگر ازان دے گا تو اس کے ازان جو واجب لعیادہ ہوتی ہے دوسرا شرط دوبارہ ازان دور آئے اور مکروح ہے اب بتائیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے اور آج جو بے انگم جا ہے جو بھی کھڑا ہو کر ازان دیتا ہے اس کی داڑی ہے یا نہیں ہے کیونکہ داڑی کچھ بھی ہو شریعت میں داڑی بالکل واجب ہے یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیا جی یا داڑی سارا اسلام داڑی میں تو نہیں ہے یوں کرو گے تو پھر سارا اسلام نماز میں بھی نہیں ہے سارا اسلام روزے میں بھی نہیں ہے آپ یہ کہہ کے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس لئے اس چیز کے خیال رکھیں تو داڑی یہ سنت کے مطابق ہو اور ایک مشت داڑی یہ واجب ہے ایک مشت لہٰذا ایک مشت سے کم کتروانا یا منانا یہ بالکل حرام ہے حرام ہے اور جو داڑی منڈہ ازان دے نہیں کوشش نہیں کرے ازان دے کے شریعت کے اس مسئلے کو خراب کرے گا لوگوں کے نمازوں میں بے برکتیاں پیدا ہوں گی اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی سرکاری وردی جو اللہ اللہ کے رسول کی سرکار نے قائم کر رکھی ہے بتا رکھی ہے وہ وردی پوری کرے پھر ازان دے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے خیر اس کے بعد فرمایا وَلْيُعَمَّكُمْ قُرَّاكُمْ اور تمہارے قُرَّا یعنی جو قرآنِ قریم کو تجوید اور تحسین کے ساتھ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ جو حضرات ہیں وہ تمہارے امام ہونے چاہیے اب کسی کو بھی امام کھڑا کر دیا داڑی منڈوں کو امام کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں یہ مسلمانیں نماز پڑھائیے بہت خوب بھئی آپ اپنے معاملات میں تو بہت رکیرمنٹ اپنے آفس میں داخلے پر بڑی رکیرمنٹ سے آپ یہ تری پی سوٹ پہن کے ہیں یہ وردی پہن کے ہیں ایسے جوتے پہن کے ہیں سو چیزیں اور یہاں جو ہے اللہ کے دربارے میں جانے کے لئے کوئی سرکاری وردی نہیں ہے سرکاری وردی ہے لہذا امام بھی متشارع ہونا چاہیے اس کی داڑی ہو اور وہ بھی پورا سنت طریقے پر سامنے آئے تو ایسے جو ہے فرمایا کہ تم میں جو قرآن ہیں تجویز ان کی بہترین ہو اچھے طریقے قرآن کے ادائیگی کر سکتے ہو جو جتنی قرآن جو ہے نماز کے اندر واجب اور ضروری ہے اتنے پڑھنے پر تو قادر ہو لہذا ان کو امام بناو اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے اور بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ تمہارے امام کل روز قیامت میں تمہارے شفاعت کریں گے جو امام تمہاری مسجد کا ہے یہ کل روز قیامت میں شفاعت کرے گا تمہاری بخشش کی یا اللہ یہ میرا نمازی تھا میرے پیچھے صفح اول میں کھڑا ہوتا تھا یا اللہ یہ بھی نمازی تھا پیچھے کھڑا ہوتا تھا یا اللہ یہ نمازی تھا تیسے صفح میں ہمیشہ آتا تھا وہ شفاعت کریں گے اس لئے فرمایا کہ تم اپنی امام بہترین لوگوں کو بناو بہترین شاندار لوگ جو تمہارے بہتر لوگ تمہاری امام بنیں گے تو کل روز قیامت میں وہ شفاعت کے قابل ہوں گے شفاعت کریں گے لہذا مساجد میں امام کی بھی قدر کرو امام جو ہے امام کو مرازم نہ سمجھو اور نماز پڑھتی چاہیے نہیں ہے امام صاحب وہ تو آپ جو ان کو مشارعہ دیتے ہو اعزازیہ ہے ان کا اعزاز ہے وہ آپ کو خدمت کا موقع مل رہا ہے کہ آپ ان کو ہر مہینے پانچزار ڈالر دے رہے ہیں یا تینزار ڈالر دے رہے ہیں یا ہمارے پاکسان انڈیا میں بیس ہزار تنخواہ دے رہے ہیں یا تیس ہزار تنخواہ دے رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ آپ ان کا اعزاز کر رہے ہیں یہ آپ یہ کو تنخواہ دے کے خرید نہیں رہیں کیونکہ ان کا مقام جیتنا ہونچا ہے اس مقام کو آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ امامت کے مسئلے پر کھڑا ہونے والا امام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن جاتا ہے تو یہ نیابت رسول کا مسئلہ ہے اس کے اوپر امام جو ہے وہ عزت و وقار سے کھڑا ہوتا ہے اب آپ اس کو مزید جو ہے اعزازیہ ہر مہینے پیش کر کے آپ مزید اس کی خدمت کر کے عجر پاتے ہیں یہ یہ نہیں کہ ملازموں کی طرح تنخواہ دے دی ہے امام صاحب کو جی آپ جیئے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ یہ امام جیئے کل روز قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے زیادہ تم میں بہترین لوگوں کو امام بنایا کرو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس لئے جیئے امام کی بھی قدر کریں معزن کی قدر کریں معزن کو ایسے خادم نہ سمجھا جی معزن کوئی بات نہیں نہیں معزن کا مقام اللہ تبارک و تعالی کتہ بلند ہے کہ کل روز قیامت میں سب سے اونچی گردن معزنوں کی ہوگی اور عزت اعزاز کے ساتھ جنتوں میں داخل کیا جائیں گے اس لئے جو ہے اس لئے نبی نے فرمایا تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں بہترین لوگ جب وہ آزان دیا کریں اور تمہارے جو قرہ ہیں وہ جب تمہاری امامت کیا کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کے معزنوں اور اماموں کی قدر کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان کی خدمت کی بھی توفیق نصیب ہو آمین یارب العالمین